حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر قوم سے ناراض ہو کر چلے دریاں پر کنارے گئے اور دریاں سے کہا کہ میں نے اندر جانا ہوں ایک بڑی سی مچھلی آگی اتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ آپ چل کے اس کے اندر چلے گئے اندر جاتے ساتھ ہی احساس ہو گیا یہ نہیں ٹھیک ہو یہ ٹھیک ہے نہیں ہوا اللہ لیکن اب چلے گئے تھے جب اندیریں چھا گئے کتنے تین تین اندیریں چھا گئے ایک اندیرہ مچھلی کے پیٹ کا ایک اندیرہ رات کی تاریخی کا اور تیسرا اندیرہ سمندر کی گہرائی کا تین تین اندیریں چھا گئے اللہ سے کہنے ہیں فَنَا دَعْفِ الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں اللہ کو پکارا اللہ الٰہ الا انتا سبحان میں کوئی معبود نہیں صحیح ہے پاکی ساری تیرے اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ یا اللہ یہ بے جاب ہو گیا یقین مانے آپ یہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں آپ کے ایمان میں قوت پیدا ہو جائیں لفظی معنی اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ میں ظالموں میں سے تو نبی تو ظالم ہوتا ہی نہیں نبی تو اور انبیاء کو ظالم کہنا تو کفر ہے انبیاء کو ظالم کہنا کفر ہے حضرت سیدنا ماں محمد ریضا فاضلِ بریدی کہتے بے شک یا اللہ وہ اسے بے جاہو گئے وہ اسے بے جاہو مرمانی فرمو چالیس دن وہاں پہ رہے چالیس دن کے بعد مچھوی نے آپ کو پیٹ اگلا تو جب آپ پہر آئے اتنے کمزور تھے جس طرح پہنے دن کو بچا ہوتا شکرانے کے طور پہ آپ نے چار رکعات کے لیے قیام باندھا دو رکعتیں پڑی پھر بیٹھ گئے پھر تیسری پڑی ارادت لچار پڑوں گا شکرانے کے طور تیسری رکعت کے بعد چوتھی کی طاقت نہیں رہی تو تین پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے اور سلام پھر دیا اور یونس علیہ السلام کی یاد میں اللہ نے ہمیں نماز مغربتہ فرمائی یہ یونس علیہ السلام کی یاد ہے کہ تین رکعتوں کے اوپر نماز